پریشان رہا ہے میرے بھر میں رحمت آ جائے ہر آدمی ایکسپیکٹ کر رہا کہ میری لائف کے اوبسٹیکلز جو ہیں میری لائف میں جو ہرڈلز ہیں جو رکاوٹے ہیں وہ ساری دور ہو جائے رمضان میں اور آپ پلان ہم پلان کرتے ہیں ہم کو یہ مانگنا ہے یہ مانگنا ہے یہ مانگنا ہے بہت اچھی بات بہت اچھی بات تم پلان کرنے جتنا تم پلان کر سکتے پلان کرنے اور پلان کر کے دعا مانگو یا بھا بھی کہا میری یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا خبول کریں اور اللہ وعدہ کر رہا کہ میں دعا کو خبول کروں جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے I answer him back کیا بات ہے کیا بات ہے کون answer کر رہا اللہ بولتا ہے please 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 بہت بڑا میسے جا رہا ہے اللہ کہتا ہے جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے when he calls me I answer him when he calls me جب میں پکارتا ہے جب آواز دیتا ہے کہتا ہے میرے کریم تو میری آواز کو سن لے تو میری دعا کو سن تو مجھے معاف کر دے وہ کہتا ہے کہ I answer him back میں اس کو answer کرتا ہوں میں اس کو جواب دیتا ہوں کون بول رہا جو ہمارا create تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے please غور سے سنو جب بھی میرا اور اس میں اس نے یہ condition نہیں رکھا اللہ کہ اگر مومن پکارے گا تو میں answer کروں گا کافر پکارے گا مشرق پکارے گا دشمن پکارے گا جو مجھے نہیں مانتا جو مجھے accept نہیں کرتا جو لا الہ الا اللہ نہیں بولتا میں اس کو نہیں پوچھو اس کو جواب نہیں دیں گا نو 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 یہ نہیں کہا اس نے کہا جب میرا بندہ مجھے آواز دیتا ہے پکارتا ہے I answer him back I answer him back I always answer him یہ کتنا بڑا message ہے ہم سب کے لئے please یہ کتنا بڑا پیغام اللہ ہم کو دے رہا کہ جو creator ہے جو رب العالمین ہے جو رب المشقین ہے والمغربین ہے 24-7 جس کے ہم نافرمانی کرتے ہیں ہم جس کی بات انہیں سنتے ہیں وہ حکم دیتا کہ نماز پھر میں نماز پڑھتا وہ بلتا عیبت مت کرو میں عیبت کرتا وہ ایک ایک چیز ایک ایک چیز ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے آئی آنسر ہیم بینگ آئی آنسر ہیم ہم کسی کو انصر کرتے ہیں پہلا میرا پیغام ہم کسی کو انصر کرتے ہیں اگر میں کسی اپنے بھائی سے ناراض ہو جاؤں بومبے میں اگر میں ناراض ہو جاؤں میں اس کا سلام نہیں لیتا اگر وہ سلام کرتا تو میں وہ مو پھیل لیتا اللہ کیا بل رہا کہ جو مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں جو پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں لیکن ہم آنسر کرتے ہیں یہ کتنا بڑا پیغام ہے دوستو یہ کتنا بڑا پیغام ہے یہ رمضان میں رمضان شروع ہونے سے پہلے یہ چیز کو اپنے آپ کو چیک کر کتنے لوگوں سے تم ناراض ہو سب سے پہلے وہ روزوں کی خبوریت چاہتے ہیں رمضان کی برکت چاہتے ہیں پروپریشن اور رمضان کا یہ سب سے بڑا مسئل اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری دعائیں خبور ہوں بمبے کے اتنی سخت روزے ہمیڈیٹی یا گرمی اگر تم یہ چاہتے کہ تمہارے روزے خبور ہوں تم یہ چاہتے کہ تمہاری دعائیں خبور ہوں تم یہ چاہتے کہ تمہارے گم دیتا ہوں تو میں آپ سے بھی یہی بھول رہا کہ پلیس ایک بلسنگ کا ایک رحمت کا مہنا آ رہا رمضان سے افطار پارٹیز کا مہنا نہیں ہے رمضان سے بڑے بڑے بیٹھ کے گرم گرم پکوڑے کھانے کا مہنا نہیں ہے رمضان سے بیٹھ کے کھانے کا مہنا نہیں ہے رمضان ڈیننگ ٹیبل کو سجا کے the time of افطار سے کھانے کا مہنا نہیں ہے بلکہ رمضان اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا مہنا ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کا مہنا ہے ہم کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہے ایسا چاہیے نا جیسا انتیس شابان کو ٹونٹی نائن شابان کو جیسے ٹونٹے تھٹی اچ رمضان کو مثال دے رہا ہے انتیس رمضان کو شب عید تک شب عید تک تھوٹی دیوز میں چینج ہے کیوں رمضان میں اللہ کہہ رہا کہ یہ روزے سے انسان کے پاس تخوہ آتا ہے پائیس میں پائیس بن جاتا ہے پائیس بن جاتا ہے روزہ رکھا اسی لیے رمضان رکھا اسی لیے رمضان کھانے پینے کا مہنہ نہیں ہے کیوں خود بٹھ کے کھانتے رو بلکہ رمضان کھلانے کا مہنہ ہے بات سمجھ میں آئی ہے what I said کھلانے کا دوسروں میں کھلانے کا مہنہ یہ بہتری مہنہ ہے اس سے بڑا مہنہ نہیں ہے کہ اس نے کمارے ہر اچھا رمضان کو ڈیوائیڈ کیا گیا رمضان تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا فرس ٹین ڈیز سیکنڈ ٹین ڈیز اور تھرڈ ٹین ڈیز فرس ٹین ڈیز سیکنڈ ٹین ڈیز اور تھرڈ ٹین ڈیز میں بار بار بنا کے صرف کھانے کا مہنہ نہیں ہے کھلانے کا مہنہ ہے ورہا اس سے یہ ماہِ رمضان کھلانے کا مہنہ ہے آپ بلیں گے کس کو کھلائیں پیسے والوں کو بلائیں افتار پاٹیس کریں تین دن چار چھا لاغ پانچ مچ لاکھ خرچ کر کے اپنے پیار کو بنانے کے لیے افتار پاٹیس کریں اور بنا کے بلیں آپ کھاؤ آپ کھاؤ میں جنرل میسیج دے رہا ایک جنرل میسیج دے رہا don't waste your money don't waste your money افتار پاٹی تمہارے سٹیٹس کو نہیں بڑھاتی اللہ چاہے تو سٹیٹس بڑھتا اللہ چاہے تو سٹیٹس بڑھتا وگر وہ نہیں چاہے معصوم امام نہیں چاہے تو جہاں میں ہو وہی رہنگا لیکن اگر امام چاہے میرا مولا چاہے میرا مولا علیہ السلام چاہے میرا زمانے کا امام چاہے تو تمہارا زمین سے اٹھا کے عرش اللہ ہی تک لکھ جائے رامہ رمضان غریبوں کو کھلانے کا مہنہ ہے ہمارے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر ہزاروں نعمتیں ہیں ایک جملہ پلیز غور سے سنو بس آخری حصے پہ ہوئے ہزاروں نعمتیں ہیں اور ہم جب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں افتار کے وقت وی سی کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے سب چیزیں ہیں وی دن بھر کی بھوک ہے گرمی ہے چلڈ جوس کو دیکھ رہے چلڈ وارٹر کو دیکھ رہے بہترین ہمارے پاس اجوہ کھجور ہے اتنے سافٹ ہے اتنے چلڈ ہے کہ میں موں میں رکھتا ہوں تو سافٹنس سے ایک لمحے میں ختم ہو جاتے ہیں اتنی نعمتوں کو میں کھا رہا کبھی غور کیا کبھی غور کیا what I said کہ اتنی نعمتیں میں نے سامنے رکھی گئے کبھی یہ غور کیا کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے بومبے میں کہ جن کے پاس ایک خجور کے آدھا خجور نہیں افتار کے وقت کتنی ایسی یتیم کتنے ایسے یتیم بچے ہوں گے کتنی ایسی ویڈیوز ہوں گی کتنے ایسے بیوہ ہوں گے جب پریشان ہوں گے کہ ماہ رمضان ہے دائننگ ٹیبل پہ ایک خجور نہیں آدھا خجور نہیں پہلے ان کی ان کی نیٹ کو پورا کرو اور تم ادھا جب رمضان میں کسی ایک یتیم کو بھی دو دو کسی بیوہ کو دو تو یہ دعا کرو کہ اللہ اس کا ثواب مثال کی طور پہ مثال کی طور پہ مولدینہ فیملی آپ نے دیا اور آپ نے کہا اللہ اس کا ثواب جو آپ کی فیملیز ہیں آپ نے کہا سارے ہمارے مرہومین کو اس کا عجر دے دیں سارے مولا حسین کے چانے والوں کو اس کا عجر دیں جترے آرام باق میں رحمت آباد میں زینبیہ میں محفل مصطفیٰ میں اللہ ان سب کو اس کا ثواب کل مومنین اور مومنات کو اس کا ثواب دیں تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا عجر عظیم اللہ کیا عطا کرے گا کیا عجر عظیم تم کو ملے گا اس کا کہ سنجھ میں نہیں سکتے کہ اللہ عجر عظیم اس کا کیا عطا کرے تو میری خواہش ہے کہ ماہ رمضان میں بہترین موقع گولڈن اپورچنیٹی ہم سب کو ملنے والی پلیز چیک یورسیلف کہ بومے میں کوئی میں ایریاس کا نام نہیں بول رہا کوئی تمہارا تم جانتے ہو کہ یہ فاملی ہے یہ فاملی ہے یہ فاملی ہے پھر برو ڈھوڑو تلاش کرو اور تلاش کرو ان غریبوں تک ایک ایک یتین پانچ یتین بچے مثال دے پانچ فاملیز کو فائی ویڈیوز ہے پانچ ویڈیوز پانچ فاملیز کو پلیز کوشش کرو کہ پانچ فاملیز کو ہر آدمی پانچ دن دس دن پندرہ دن کا اناج دے دو کہ کم از کم کم از کم یتیم بچے یتیم بچے جب روٹی توڑے افتار کا وقت آئے تو ان کے سامنے چل گلاس وارٹر بھی ہو پانی پلانے کا بڑا سواب ہے افتار سے پہلے چیک کرو کہ فلان گھر میں فلان گھر میں فلان گھر کے جو کروسری شاپ سے جو ہے ان کو بولے کہ فلان گھر میں فلان گھر میں ایک پانی کا ایک کارٹن روز دے دیا کرو چلڈ وارٹر کا اس کے بعد دیکھو اس کے بعد دیکھو کہ وہ تھنڈا یتیم بچہ جب ایک سپ لے گا گلاس کا چلڈ وارٹر کا اور اس کے دل کو سکون ملے گا صبح سے شام تک پیاسا تھا روزے میں تھا اور جب اس کے دل کو سکون ملے گا وہ اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا اللہ تمہاری زندگی میں سکون کر دے روزے میں موسیقی